ڈاکٹر سب ایک کیس میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا شاید آپ کو یاد ہو بلکہ جب میں ڈپریشن میں تھا تو ان میں سے ایک وجہ وہ بھی تھی کہ ایک دوستہ جنگ اس کی ڈیتھ ہوگی تھی ہارٹ اٹیک سے آپ نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتا اچانک نہیں ہوتا اس کی انڈیکیشنز آ رہی ہوتے ہیں ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو وہ کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کے بارے میں آج کل ہم جنگ میں بہت دیکھ رہے ہیں بیلے سنتے تھے کہ 40 50 پلس پہ ہوتا ہے اس تو اللہ کا نظام ہے اس سے تو کسی کو انکاری نہیں ہے میڈیکلی کیا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی انڈیکیشنز ہوتی ہیں یا کونسی ایسی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بندے کو پہلے پتا چل جائے کہ مجھے کہ یہ مسئلہ ہونا ہے اور میں اس کا کوئی علاج کروالا ہے اچھا دیکھیں شاید اگزیکلی تو یہ کہنا کہ کونسی انڈیکیشنز میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں تو واضح ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے کچھ رس فیکٹرز ہوتے ہیں وہ رس فیکٹرز ایسے ہیں ہیں کہ جن کو ہم ایک تو کہتے ہیں نون موڈیفائیبل یعنی جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں فار اگزامپل جو ایج ہے جب ایج بڑھے گی تو رسک بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو جو رسک بیس سال کی عمر میں ہے اور چالیس سال کی عمر میں اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے دوسرا ہے میل ہونا میل جنڈر تو میلز میں نسبتاً یہ زیادہ چانسز ہیں ہارٹ اٹیک ہونے کے اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین میں بالکل نہیں ہے خواتین میں بھی ہیں لیکن مردوں میں نسب خواتین سے زیادہ ہیں تیسرا ہے فیملی ہسٹری اگر کسی کے فیملی میں ہارٹ کی پرابلمز موجود ہیں یا بہت سارے فیملی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی سڈن ڈیٹس ہوئی ہیں تو وہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہارٹ سے ہوئی تھی یا کسی اور وجہ سے ہوئی تھی سو اگر سڈن ڈیٹس کی بھی ہسٹری کسی کی فیملی میں موجود ہے یا کسی کی فیملی میں بلڈ پریشہ شیگر اور ہارٹ ڈیزیزز کے علاوہ کچھ اسی طرح سڈن ڈیٹس باقی لوگوں کے مقابلے میں کچھ ریس فیکٹرز ہیں جو موڈیفائیبل ہیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں جیسے وزن زیادہ ہونا ہے اگر آپ نومل وزن اپنا اچھیف کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ریس فیکٹر کم کر لیا سموکنگ کرنا سموکنگ کو بند کر دیں چھوڑ دیں ایک ریس فیکٹر کم کر لیا آپ نے ڈیابیٹیز یا شوگر آپ بلڈ پریشر کی اگر بیماری ہے تو اس کو کنٹرول کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کافی حد تک ہندر پرسنٹ تو نہیں لیکن کافی حد تک اپنے ریس فیکٹر کو کم کر لیا ٹھیک ہے کولیسٹرول وغیرہ اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کر لیں تو واہی استعمال کرنی پڑتی ہے پریز کرنی پڑتی تو اس کو آپ نے کر لیا تو وہ اپنے ریس فیکٹر کم کر لیا فیزیکل ایکٹیوٹی شروع کر لیں سٹریسز اور ٹینشنز جو ہیں ان کو دور کر لیں اپنی نیند پوری کرنی شروع کر دیں پانی کا استعمال زیادہ کریں بیلنس ڈائٹ کھانی شروع کر دیں تو آپ اپ بہت سارے ریس فیکٹر ان میں سے موجود ہیں جتنے میں نے ذکر کیے تو اس کا مطلب ہے وہ رزق پہ ہے اب اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی طبیعت اور صحت کو ٹھیک نہیں جاری کوئی پرابلم اس کو ہو رہی ہے وہ چلنے پھرنے سے سانس پھولنا شروع ہو گیا ہے وزن بڑھنا شروع ہو گیا ہے تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے کبھی چھاتی پہ دباؤ سب محسوس ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھنے پہ یا زیادہ دیر چلنے پہ کچھ اس کو تھوڑا سا سانس زیادہ چڑھا ہے یا بیٹھے بیٹھے یا اگزرشن کرنے پہ ہلکا سا فسینہ آ جاتا ہے تو یہ کچھ ایسی نشانیاں ہو سکتی ہیں جو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے آج کل کے دور میں خاص طور پہ وہ شہر یا وہ جگہ جہاں پہ ہمارے پاس ہسپٹلز اور ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں پہ جسٹ ہمارے اگنور کرنے کی وجہ سے اگر بیماری مس ہو جائ ہے اور وہ ٹریٹ نہ ہو سکے تو جو اس کا لاؤس ہے نا وہ اس انسان کے لیے تو ہے ہی ظاہرہ وہ تو جان سے گیا لیکن جو اس کی فیملی کے لیے یا ایز ای نیشن اگر ہم دیکھیں تو ینگ لوگوں کو اگر ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہمارے پروڈکٹیو ینگ ایج کے لوگ جو جا رہے ہیں تو وہ ایز ای نیشن بھی نقصان ہے فیملی بھی لاؤس ہے اور اس انسان کی تو اپنی جان تو گئی سے گئی تو اس لیے اکثر یہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ہم بہت سارے لو لوگوں کو جب ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کرا لیں سسپیشن ہے یہ کچھ ہو سکتا ہے تو اس میں اگر سب کچھ نورمل آ جائے تو مریض یہ کہتے ہیں ڈاکٹ ساب آپ نے اتنے پیسے لگوا دیا نکلا تو کچھ بھی نہیں تو وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شکر ادا کریں گے اس میں کچھ نہیں نکلا اگر نکلا تھا کچھ تو پھر کیا کرتے لیکن بارال ایسے ہی ہے تو یہ ضروری ہے ہر انسان کو یہ اپنی صحت پر تھوڑی سی توجہ دے لیں خود گوھر کر لے کہ مجھ میں اگ اگر خیسی کی فیملی اسٹری ہے یا ایج اس کی کو تھرٹی فورٹی کے قریب پہنچ گئی ہے اور اس کا بزن تھوڑا زیادہ ہے انیکٹیو لائف سٹال ہے سٹریسز ہیں ڈائٹ تچی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ اپنے کچھ ریگولر ٹیسٹ ریگولر کرا لیں ڈاکٹر سے اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی کمپلینٹ ہوتی تو کسی سے مشورہ کر ضرور لے اور ڈاکٹر خاص طور پر اگر اس کو ڈاکٹر کو سسپیشن ہو اور وہ ایسی جی ایڈوائ پر اگر کچھ فیلنگ ہو رہی ہے تو اس کو فوراں کسی نہ کسی ڈاکٹر سے ڈسکس ضرور کر لیں ڈاکٹر صاحب ایک عام آدمی کو اپنے ٹیسٹ کپ کروا لینے چاہیے اچھا لیں میرا تو مسئلہ تو ہمیں آپ کے پاس ہے بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں لارس نا میں آپ کے پاس ٹیسٹ لے گیا میں نے آپ کو دکھایا میں نے کہا کہ یہ نا پرانے دو تین مہین ہو گیا میں دوبارہ کرا لوں آپ نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں کروانے کی اب ہم چھے مہینے کے بعد کروائ ہے کہ کس ایج پہ کونسے ٹیسٹ کتنی بار بار کرانے چاہیے ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ ہم انفرچنیٹلی اس کو فالو نہیں کرتے ہیں ایسی چیز کو ینگ لوگوں میں عمومن اگر کوئی تکلیف نہ آ رہی ہو تو کوئی بہت بار بار ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہو ٹھیک ہے کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو بارال ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کم از کم اگر وہ کوئی خاص طور پر اگر شک ہے یا جنرل میڈیکل چیک اپ جس کو کہتے ہیں تو اگر کوئ بھی 30 years cross آج کل کر رہا ہے تو اس کو اپنے جگر کے ٹیسٹ اور گردوں کے بیسک ٹیسٹ اور اپنی شگر خاص طور پر چکے بہت بڑھ رہی ہے تو وہ چیک کر آ لینے میں کوئی حض نہیں ہے اگر علامات آ رہی ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی اور ڈاکٹر کو ٹیسٹ بیس کرتا ہے تو ضرور کروا لینے چاہیے وہ لوگ جن میں کوئی بیماری کرانک کہہ لیں اس کو یا جو رہنی والے بیماری ہے جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے کولیسٹرول زیادہ ہے یوریک ای ہے اس قسم کی اور بیماری آئیں تو اس کو تو چاہیے کہ وہ ینگ ہے تو کم از کم سال میں ایک دفعہ اپنے روٹین کے ٹیسٹ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ میرے لیے کونسے ٹیسٹ کروا لینے ضروری ہیں کیونکہ اگر ہم ٹیسٹ سارے کروانے پہ آئیں گے تو پھر تو بہت بے شمار ہوں گی جنگی کسٹ بھی بہت ہوگی اور مسائل بھی اور ہو سکتے ہیں سو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے ینگ لوگوں میں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو بار ب بار غیر ضروری طور پر ٹیسٹ کرانے کا فائدہ بھی نہیں ہے آہ بعض لوگ جو ہیں وہ وہ ایک وہ ٹیسٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے تین مہینے کا شوگر کا ٹیسٹ ایچ بی ای ون سی جی تو وہ میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹ ساب میں ہر پندرہ دن کے بعد اپنا تین بینے والا چیک کرا لیا کروں تو وہ اس کا کام ہے کہ وہ ایک رف سا آپ کو ایک انفرمیشن دیتا ہے کہ پچھلے تین مہینے میں شوگر کا ٹرینڈ کیا رہا ہوگا کنٹرول رہا ہوگا یا انکنٹرول رہا ہوگا سو وہ ہر ہفتے یا ہر پندرہ دن کے بعد کرانے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر شوگر کنٹرول رہتی ہے تو شاید سال میں دو یا تین دفعہ بھی کافی ہے اور اگر کنٹرول نہیں رہتی تو پھر ہم تین مہینے کے بعد کرا لیتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر فیور میں ہوں کہ وہ لوگ جن کو شوگر ہو گئی ہے وہ اپنا جو ڈیلی کا ٹیسٹ ہوتا ہے فاسٹنگ یا رینڈم والا اس کو زیادہ پریفر کریں ایچ بی ای ون سی جو ہے وہ اگر ڈاکٹر تجو تیز کرے تو کروالے تو زیادہ بہتر